میں بھارت کو بھارتی اتاکی ماننیتہ کے آدھار پر پھر سے کھڑا کرنا چاہتا ہوں اس کام میں لگا ہوں نید برابر نہیں آتی ہے تو اس کا مانے ایک ہی آپ جان لیجے کہ آپ کے شریر میں اگر وات بڑھا ہوا ہے وائیو بڑھی ہوئی ہے تو اچھی نید کبھی نہیں آئے گی تو اس کے لیے بہت سرل اپائے میں نے بتایا تھا رات کو گائے کا گھی ہلکا گرم کر کے دونوں ناک میں ڈال کے سوئیں گائے کا گھی ہلکا گرم کر کے جب وہ ترل ہو جائے اتنا ہی گرم کریں اور ایک ایک بون دونوں ناک میں ڈالیں اور ہلکے سے کھینچیں زیادہ تیج نہیں بس اتنا اتنا کریں گے اندر چلا جائے گا بہت کھینچنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آگے چلا جائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے وہاں بھی چلا جا سکتا ہے تو ہلکا کھینچ کر چھوڑ دیں اور سو جائیں بھول جائیں پھر نید بہت اچھی آئے گی خرارٹے بلکل بند ہو جائیں گے سنورنگ بلکل ختم ہو جائے گی نید کے سمیں جو خراب خراب سپنے آ رہے ہیں وہ سپنے کبھی آئیں گے نہیں اچھے ہی سپنے آئیں گے جب بھی آئیں گے رات میں نید کبھی کھلے گی نہیں چھے گھنٹے کے پہلے آپ اٹھیں گے نہیں کم سے کم رات کی نید کھلنے کا ایک وہ تکلیف آ گیا نا پیشاب آتی ہے نید کھل جاتی ہے گھی ڈال کے سویں گے تو رات کو نید کبھی نہیں کھلے گے چھے ساڑے چھے ساتھ گھنٹے کے بعد ہی کھل اور بچوں کو تو جرور کریں اس سے اور ایک فائدہ ہوگا اس مرن شکتی بڑھیں ٹھیک ہے آنکھوں کے نیچے کالے دھبے آ گئے ہیں تو کیا کریں میں اس کا اتر پہلے دے چکا ہوں پھر دھو رہا ہوں آپ کو سب سے اچھا آسان اپائے میں بتا رہا ہوں وہ یہ جن کو بھی ڈارک سرکل ہے سبیرے اٹھیں سب سے پہلا جو آپ کا تھوک ہے موں کا لار ہے اس کو آنکھوں کے نیچے لگا کے مالش کریں ہلکی ہلکی مالش کریں آپ کے سارے ڈارک سرکل ختم ہو جائیں اور یہ جو صبح کا موں کا لار ہے اس سے آپ اپنے توجہ روک بھی ٹھیک کر سکتے خاج ہے خجلی ہے داد ہے سورائیسس ہے اچیوسس ہے ایکزیما ہے ہر جگہ اس کو اپلائی کریں اور ہلکی ہلکی مالش کریں دوستو سب سے پہلے تو چینل سبسکرائب کریں پھر لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور ہاں ہمارا انڈرویڈ ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا نہ بھولیں